آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے والی ہوں کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کا باپ سکھر جیل میں قید کاٹ رہا تھا اور ٹھیک چوالیس سال بعد بیٹے کو قتل کیا گیا تو وہ کوٹ لکپت جیل میں اسیری کاٹ رہے تھے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ زیاور رحمان فاروقی نے زلفکار علی بھٹو کو الیکشن میں کیسے ہر آیا تھا مولانا فاروقی کے مخالفین ان کے نام سے بھی خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں اور ہاں قاضی حسین احمد کو مولانا فاروقی کے جنازے میں دھکے کیوں کھانے پڑے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم الیکشن لڑنے والی مذہبی جماعت سپاہِ صحابہ کے سرپرستے آلہ مولانا زیاور رحمان فاروقی کے ابتدائی آیام سے لے کر ان کی مکمل سیاسی اور پیشاورانہ زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کے مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کے کس نمبر اٹھاون میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں مریم خرشید آپ مجھے انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہاں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں میں نہ صرف آپ کے کومنٹس پڑھوں گی بلکہ آپ کے کومنٹس کا ریپلائی بھی کروں گی سو لیٹس بیگن پاکستان کو آزادی مل چکی تھی مشرقی پنجاب کے زیلہ جہلیندر سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد علی جانباز نے اپنا رختے سفر باندھا اور وہ اپنے نئے وطن کی جانب روا دوا ہوئے مجلسے احرار اسلام کے صفحے اول کے راہنما مولانا جانباز ابھی سفر میں تھے کہ ان کی ریل پر سکھ حملہ آور ہوئے ان کے دو معصوم بیٹوں اور ایک بیٹی سمیت خاندان کے دیگر لوگوں کو زبا کر ڈالا گیا وہ خود اس حالت میں پاکستان پہنچے کہ ان کا سارا جسم لہو لہان اور زخموں سے چور چور تھا مولانا جانباز اپنے قائد و مرشد سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حکم پر لیل پر کے قصبے سمندری میں آ کر رہنے لگے یہاں انہوں نے دوسری شادی کی اور اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عطا الرحمن رکھا گیا اگلے برس دوسرے بیٹے زیاور رحمان کی پدائش ہوئی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ان کا نو مولود بیٹا زیاور رحمان اور اہلیہ چند روز بعد وفات پا گئے اپنے ایک سال کے ننے بیٹے عطا الرحمن کی پرورش کی ذمہ داری مولانا جانباز کے کندوں پر آ پڑی سال انیس سو باون میں انہوں نے تیسری شادی کی تریپن کی تحریک ختم نبوت میں مولانا محمد علی جاباز گرفتار ہو کر سکھر جیل کے مہمان بنا لیے گئے جیل میں قید کی دوران چار مارچ انیس سو تریپن کو انہیں یہ خبر ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹے کی پیدایش ہوئی ہے انہوں نے اس نوع مولود بچے کا نام اپنے مرہوم فرزند کے نام پر زیاور رحمان رکھا یہی بچہ بڑا ہو کر تاریخ میں علامہ زیاور رحمان فاروقی کے نام سے عمر ہو گیا زیاور رحمان کی ابتدائی تعلیم خانے وال ساہی وال اور ملتان کے مدارس دینیا میں ہوئی اپنی سٹوڈنٹ لائف میں وہ سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے مولانا فاروقی نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن بھی کی انہوں نے عملی سیاست کی شروعات مولانا مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام سے کی انیس سو ستر میں ہونے والا جنرل الیکشن ایک لحاظ سے خاصا دلچسپ تھا زلفکار علی بھوٹو الیکشن دنگل میں اترے ہوئے تھے اور ویسے بھی ان دنوں بھوٹو صاحب کا توتی بولتا تھا بھوٹو کا الیکشن سیمبل تلوار جبکہ خجور کا درخت مفتی محمود کا انتخابی نشان تھا بڑے بزرگ بتاتے ہیں کتاب بھوٹو کے سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ ہماری تلوار نے تمہاری خجور کو کارڈ ڈالنا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اس حلقے میں جوان سال زیارو رحمان فاروقی اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ہمراہ شب و روز محنت کرتے رہے الیکشن کا ریزلٹ آیا تو زلفکار علی بھوٹو کے تین تیس ہزار کے مقابلے میں مولانا مفتی محمود کے پلڑے میں چھالیس ہزار ووٹ آئے اور یوں مفتی محمود نے میسٹر بھوٹو کا غرور خاک میں ملا دیا سکوت دھاکہ کے بعد زلفکار علی بھوٹو پاکستان میں پاور میں آئی جبکہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں مفتی محمود چیف منیسٹر بنے ایسے میں مولانا زیاؤ رحمان فاروقی کچھ عرصے تک مفتی محمود کے ساتھ کام کرتے رہے جلد ہی انہیں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کا صدر بنا دیا گیا وہ ایک طویل عرصے تک جمعیت سے وابستہ رہے اور ملک بھر میں اپنی تقریروں کے ذریعے نفاظ اسلام کی جدوجہد کرتے رہے سال انیس سو پچاسی میں زلہ جھنگ سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین مولانا حق نواز نے انجمنے سپاہ صحابہ کے نام سے ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی تو مولانا فاروقی اس میں شامل ہو گئے اس دوران انہیں قیدو بند کی صوبتیں برداشت کرنا پڑی فروری انیس سو نوے میں مولانا جھنگوی کے قتل کے بعد سپاہ صحابہ کی قیادت مولانا زیار رحمان فاروقی کو ملی یاد رہے کہ اس وقت مولانا فاروقی بنگلہ دیش کے دورے پر تھے مولانا فاروقی نے سپاہ صحابہ کے سربراہ کی حیثیت سے مولانا ایسار القاسمی کو جھنگ سے الیکشن میں کھڑا کیا پہلی بار سپاہ صحابہ نے کامیابی حاصل کی اور مولانا قاسمی ایم این اے بن کر پارلیمنٹ پہنچے انیس سو اکانوے میں مولانا قاسمی کے قتل کے بعد ان کی خالی کی ہوئی نشست پر مولانا زیار رحمان فاروقی کو انتخاب لڑنے کا مشورہ دیا گیا لیکن انہوں نے خود انتخاب لڑنے کی بجائے کراچی سے مولانا آزم طارق کو جھنگ کے الیکشن دنگل میں اتارا اور یوں مولانا آزم طارق پہلی بار ایم این اے بن کر پارلیمنٹ کی رہداریوں تک پہنچے مولانا زیار رحمان فاروقی نے سپاہ صحابہ کے سرپرست کی حیثیت سے دنیا بھر کے اہم ممالک کے دورے کیے ان کے دور میں سپاہ صحابہ ملک کی سب سے طاقتور جماعت سمجھی جاتی تھی اور کوئی بھی سپاہ صحابہ سے پنگا لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جیسی یونیورسٹی لاہور کے پرفیسر ڈاکٹر تاہر کامران کے مطابق سپاہ صحابہ اس وقت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ عملی طور پر ملک کے چوہتر ازلا پر اس کا کنٹرول تھا جہاں مقامی انتظامیہ اس تنظیم کے سامنے بے بس دکھائی دیتی تھی یاد رہے کہ مولانا حق نواز جھنگوی کے زمانے میں سپاہ صحابہ کے کل اڑھائی سو یونٹ اور دفاتر تھے جبکہ مولانا زیار رحمان فاروقی کے وقت پورے پاکستان میں ان کی جماعت کے چودہ ہزار یونٹ تھے مولانا فاروقی بلا کے خطیب اور مقرر تھے وہ اردو کے ساتھ ساتھ اپنی تقریروں میں پنجابی زبان کا بھی استعمال کیا کرتے تھے وہ اپنی تقریر کا اختتام اس شیر سے کیا کرتے تھے تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا یہ انیس سو پچانوے کا سال تھا اور بے نظیر بھوٹو پاکستان کی وزیراعظم تھی جنوبی پنجاب کے زیلہ بھاولپور کے سابق ایم پی اے پیرزادہ شاہ نواز جبا کے قتل کے الزام میں سپاہ صحابہ کے سرپرستے عالی مولانا زیاور رحمان فاروقی اور مرکزی صدر مولانا محمد عاظم تاریخ دونوں کے گرفتار کر کے کوٹ لکپت جیل میں قید کر لیا گیا مولانا فاروقی نے اپنی اسیری کے دوران جیل میں بیٹھ کر ستائیس کتابیں تحریر کی انہوں نے مجموعی طور پر ساٹھ کتابیں لکھی ان کی مشہور تصانیف میں رہبر و رہنما شیخ عبدالقادر گلانی خومینیزم اور اسلام شہید کربلا فیصل اکروشن ستارہ خطبات سیرت اور پھر وہی قیدو قفص زیادہ مشہور ہیں فروری انیس سو ستانوے میں الیکشن ہونا تھا مولانا عاظم تاریخ نے جیل میں ہی بیٹھ کر جھنگ جبکہ زیاور رحمان فاروقی نے کبیر والا خانے وال سے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جنوری کی اٹھارہ تاریخ اور سال تھا انیس سو ستانوے کا عاظم تاریخ اور زیاور رحمان فاروقی کو پولیس وین سے لاہور کی سیشن کورٹ میں ایڈیشنل جج خالد میاں کی عدالت ملایا گیا مولانا فاروقی اپنے جرنیل عاظم تاریخ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہستے مسکراتے عدالت کے ہاتھے میں داخل ہوئے یہاں موجود سپائے صحابہ کے کارکنان نے اپنے قائدین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور فلک شگاف ناروں میں ان کا استقبال کیا اخباری نمائندے اپنے کیمرے ہاتھوں میں لیے فوٹو بنا رہے تھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بارہ بچ کر دس منٹ پر سیشن کورٹ کے امارت ایک ریموٹ کنٹرول دھماکے سے لرز اٹھی یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ انسانی جسم سے بوٹیاں کٹ کٹ کر ہوا میں روئی کے جیسے اڑ رہی تھی گوشت کے لو تھڑے درختوں اور دیواروں سے جاچپکے اور خون کے فوارے بہنے لگے چوالی سالہ مولانا زیادر رحمان فاروقی پولیس حیلکاروں اور صحافیوں سمیت دو درجن لوگ اس بلاسٹ کی ذت میں آ کر جام بہاک ہو گئے مولانا زیادر رحمان فاروقی کا پہلا جنازہ لاہور کے مال روڈ پر ہوا تو جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد بھی اس میں شریک تھے اس موقع پر سپائے صحابہ کے کارکنان نے قاضی صاحب کو یہ کہتے ہوئے دھکے دیئے کہ تم شیعوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو شیعوں کی محفلوں میں جاتے ہو یہی شیعہ تو ہمارے فاروقی شہید کے قاتل ہیں بتایا جاتا ہے کہ قاضی حسین احمد کو اتنے دھکے پڑے کہ ان کی ٹوپی زمین پر گر گئی مولانا فاروقی کے جست خاکی کو لہور سے سپائے صحابہ کے مرکز جنگ میں لائیا گیا یہاں ان کی دوسری نماز جنازہ میں لاکھوں کی تعداد میں کارکنان اور عوام الناس نے شرکت کی اور انہیں جامعہ محمودیہ میں اپنے قائد مولانا حق نواز جنگوی کے پہلو میں سپردے خاک کر دیا گیا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سپائے صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کی بائیگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں سابق ایمینے مولانا محمد آزم تاریخ کے حالات زندگی کے لیے یہاں نیچے اور مفتی محمود کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے اللہ حافظ و ناصر